بارائج میں ونوی بھاگ کی لاکھ کوششوں کے باوجود آدم خور نربچی بھیڑیوں کے حملے میں کوئی کمین نہیں دیکھنے کو مل لائی ہے جس کے چلتے کل ایک اور جہاں ونوی بھاگ نے ان بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے گھیرہ بندی کی تو وہیں دیر رات یہ ونوی بھاگ کی گھیرہ بندی کو توڑ کر آس پاس کے گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر کئی لوگوں پر جان لیوہ حملہ کیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامدہ ایک سواسکین محسی ہے وہاں پر دو گمبھی روپ سے گھائل لوگوں کو بھرتی کر آیا گیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ان سے بات کریں گے کہ آخر کتنے وقت یہ بھیڑیا پہنچا اور کیسے حملہ کیا کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ دریہ کٹی کے رہنے والے ہیں اور کننو لال نام ہے ہمارا کننو لال جی کتنے بجے حملہ ہوا پوری بات بتائیے چار بجے بہر میں ہم بثورم کر کے لوٹے اپنے چار پہ پہ لیٹے رہے ہیں اور جس ہم بیٹے ہیں تو اسے وہ جانور بھیڑیا وہ آ کر کے ہمارے نٹی پر گیر گیا گردن پر وہ کو ہم کو بولنے نہیں دیا ہم کا معلوم ہو گیا کہ پکے جانور پکن لے وہ کا مموں جب ہے آ گیا جب ہم نے ہاتھ میں تو جب دہکے وہ ماسے ہیں تو ہمارا گردن چھوٹ گیا تو ہمارے آواز نکلی ہماری پتنی ڈر گئی ادھر چلی گئی وہ چلانے لگی تب ہم بولے تو جیسے ہم وہاں پر اکیلے تھے لوگوں ادھر در سو رہے تھے اس کے بعد میں جب ہم کھٹیابر سے اتر گئے ہیں تب کھینچا ہے ہم کو تو ہم کو پکڑے چھوڑے نہیں چھپٹا ہے اس کے بعد میں چھوڑ دیا ہم بس نکل گیا ہو کیا جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کہاں تھے گھر کے باہر سو رہے تھے گھر کے جیسے یہ مکان ہے ادھر دیکھا وہ دروازہ کھولا ہم مکان کے اندر رہے ہیں دروازہ کھول دیا بطروں کرنے کے ادھر سے آئے تو ہم کا چار بجے بھور میں یہ اتنی جلدی کہاں اندر کوئی آ جائے گا لیکن وہ کہی رہا ہے جب ہم بطروں کرنے گئے تو اگل پگل میں ہم کو لگتا ہے تب تک ہم بیٹھے ہیں تو صحیح پکڑ لیا جا کر گئے کیا آپ کے یہاں پر بھاگ یا آس پاس کے لوگوں دوارا جاگ رکتا اب یہاں نہیں چلائے جا رہا ہے چلتا ہے سونہ مغالبی تھے اور گست والے ہو تھے لیکن اب چار بجے ادھر سے لمبا گاؤں ہے تو ادھر سے ادھر جاتے سمیں میں آنے سمیں میں وہاں گئے تک تک یہاں کچھ ہو گیا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو عدب خور بھیڑیا ہے یہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور اس سے پہلے ایک اور بچے پر حملہ کیا ہم اس کو بھی دکھائیں گے جو کہ اس سی ایسی میں ایڈمیٹ کرایا گیا ہے یہاں پر پراتمک سواست کندر میں برتی کرایا گیا ہے جن سے بھی بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی دیر رات بھیڑیے نے حملہ کیا یہ بھی گمبھی روپ سے گھائل ہوا ہے اس وقت یہ نکا ہی گاؤں کا بچہ ہے جہاں پر قریب ڈیڑھ سے دو بجے کے بیچ بھیڑیے نے حملہ کیا اس وقت ان کی مام موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے وقت گھڑیا کتنے بجے حملہ ہوا تھا پوری بات بتائیے کیسے حملہ ہوا کیسے بھیڑی آیا بھیڑیا پہوڑے رہا اس کے آئے کے نٹی پکل لیا تو ہم جاگتے رہا تو اسے سے دو ہاتھ جا مارے تکہ ان کے ہنگامہ کی ہیں تب وہ چھوڑ کے بھاگ گیا کوئی جاننا ہے پہ اس کی کتنی بتالو آوات ہے وہ بھگ گیا تکے بعد اٹھیں تب دیکھا گا مار سر پہ کھون پڑا تھا تب دیکھا گا تب اٹھا گا تک لے کے آئیں تو مار کھون تب لے کے آئیں تب لے مولین سے لے کے آئیں جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کیا گھر کے باہر سو رہتے کہاں پر تھے کیسے حملہ ہوا گھر ہیں انگنے میں سب کوئی سو گت رہا ہے سب لوگ انگنے میں رہے ہیں چار کھٹیاں کے پیچھے انگنے میں رہے ہیں یہ بھیڑیا کہاں سے آیا کوئی دروازہ کھلا تھا چھت سے آیا مہارے سے گایا دروازہ کھلا رہا ہے دروازہ کھلا تھا جس کے چلتے یہ بھیڑیا گھر میں انٹر کیا دروازہ تھا نہیں جیسا کہ عمومن جتنے بھی ماملین دیکھنے کو بل ہے اس میں یہی سب سے بڑی ایک کمی سامنے آ رہی ہے جن گھروں میں دروازہ نہیں ہے اس میں بھیڑیاں اندر گھوستا ہے اور وہاں پر اندر موجود بچوں پر حملہ کرتا ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا پارس پارس کیسے حملہ ہوا کچھ بتا پاؤگے پوری بات بتائیے ہم سو داد کا سوچ رہے پڑھ لے رہے کچھ نہیں رہے آپ پر آت کا ہم پھڑھ کر رہی کٹے لگ رہا ہے ہم 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 پر ہم رہت رکھ رہا ہے ہم ہم کہیں کہ ہم ہم سوے ترہا ہے ہم 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 آیا جانتا ہے ہم 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 کٹے لائے کھڑی چاڑھ رہا ہے ہم کٹے پڑے لائے سنا ہیں کھڑی چاہ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ جب لیٹا تھا تو یہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا اور اسی وقت اس بھیڑیے نے کیونکہ دروازہ کھلا تھا وہ گھر میں گھشا اور سب سے پہلے اس پر آٹائک کیا لیکن جیسے ہی کیونکہ ماں ان کی بگل میں لیٹی ہوئی تھی تو ماں کو جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ بھیڑیا ہے تورند اس پر حملہ کیا جس کے بعد یہ بھیڑیا تب تک اس بچے کی گردن کو دبوچ چکا تھا جس کے بعد سور مچایا گیا وہاں پر لوگ پہنچے اور پھر وہ بھاگ نکلا تو کل ملا کر لگاتا جو ونو بھاگ کی لاکھ کوشی سے ہیں اس کے باوجود نہ تو جو یہ آدم خور بھیڑیے ابھی بھی دو باہر گھوم رہے ہیں یہ ونو بھاگ کی پکڑ میں آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے حملے تھم رہے ہیں جس کے چلتے اس پورے علاقے میں ابھی بھی ان آدم خور نربھاکشی بھیڑیوں کو لے کر جبردست دہست اور خوف دیکھنے کو ملا ہے کیمرمن روی گپتہ کی ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بہرائج بہرائج کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاکھ کوشیسوں کے باوجود ونو بھاگ کے حد تھے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونو بھاگ کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونو بھاگ نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونو بھاگ کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے 3, 8, 18 اور 29 اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونو بھاگ کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فلحال جو ونو بھاگ کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونو بھاگ کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے علاقے میں ڈرون، تھرمنڈرون کے جریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یودھستر پر پریاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جلد سے جلد ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویابت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن رفی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بہرائیز بہرائیز کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاک کوششوں کے باوجود ونو بھاگ کے حد تھے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونو بھاگ کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونو بھاگ نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونو بھاگ کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے تین آٹھ اٹھارہ اور انتیس اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونو بھاگ کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فیلحال جو ونو بھاگ کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونو بھاگ کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکی آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمن ڈرون کے جریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یودھستر پر پریاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جل ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویعبت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن روی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بیرائیس موسیقی